یہ ریکشن دیکھنے سے پہلے میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ چین کے کو جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ اس کو کل کوپی رائیڈ لگیا زی کمپنی ہے کوئی گانے کی انہوں نے کوپی رائیڈ لگا دیا اور یہ گانا تم لوگوں کو بتا ہے ڈس سونگ ہے تو میں نے پھر سے اس لیے ریکشن نہیں بنایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یار فیک ریکشن ہو ایک ہی نیچنل ریکشن ہوتا ہے اور فیک مزا نہیں آتا مجھے خود نہیں مزا آتا تو میں نے وہ حصہ کارڈ لیا ہوا ہے جو زی کمپنی نے کوپی رائٹ کلیم کیا ہوا ہے تو باقی تم لوگ دیکھو ریاکشن دوستو میرا نام ہے حسن اور آج میں ایک گانے کا ریاکشن دینے جا رہا ہوں جس کا نام ہے اصلی ہیپ پاپ اور یہ ڈسٹ ریک ہے اور چین کے نے اس کو گیا ہوا ہے اور چین کے کو جو نہیں جانتا میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ایک ایسا ریپر ہے جو حقیقت کو بیان کرتا ہے اپنی ویڈیو کے اندر اور اپنے ریپ کے ذریعے اس کو میں بہت دیر سے سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور نیا گانا آیا یہ میرا پہلا ریکشن ہے اس کے اوپر تو بینہ ٹائمز آئے کی شروع کرتے ہیں جن یار یہ تو کیا کر رہا ہے تو مشہور ہو سکتا ہے مشہور یار تو ہنی سے کو دیکھ بادشاہ کو دیکھ کتنی لوگ ان کی عزت کرتا کوئی نہیں پروا کرتا یار ڈیبانٹے آڈیس کی دنگی لڑکیاں تو سب چھوڑ تو دیکھ اب تو بہمیا بھی رفتار کے ساتھ پھر رہا ہے نا تو تو کیا پاگل ہے کیا تو اپنا ڈیوائی بھی تو ریپر ہے نا لوگ اس کو بولتا ہے نا ریپر اس نے کہا کبھی کبھی گانی نہیں بنائے کیا یار کرنا پڑتا ہے یار کرنا پڑتا ہے کوئی بھونکے ہنی سنگھ ہپپ ہے کوئی بھونکے بادشاہ ہپپ ہے کوئی چھوڑے سب فلپ ہیں فلپ ہیں وہ پپ اداکار رفتار ہپپ ہے رونگ اک کا ہمارا ریپر ہے کون تک کا پردان ہمارا کنجر ہے کنجر ہوئے چل جو بھی ہیں یہ وہ ریپرز نہیں یہ میرے کانوں کے ریپرز ہیں ارے مزاگ سے ہٹ کے الفاظ ان کے سن کے کان میرے سن یہ بکواس ان کے گانے ڈرامے باس فہاشت نے کیوں یہ چھوٹے لباس پنا کر عورت ذات کو اکڑ میں ریپرز یہ شراب شراب کے نارے لگا کر لڑکے شائر یہ سب کو یہ پتا کہ بوہیمیا نے پاک ہند میں اصلی ریپ کا آغاز وہ کیا جو جانتا نہیں کر لے ویکی پیڈیا پاکستانی کی روزے کہلے بھولنیا دل کھول دیا دیسی پردیس میں رہنے کا دکھ تجربہ وہ بول گیا پھر ہو گیا سین ہنی سنگھ کا چاروں اور چار بوتل ووٹ کا چار بوتل ووٹ کا کو پنا دیا ہپپ کا ٹوپا ایک دو کے علاوہ یہ سو کارڈ ریپرز دیں لوگوں کو دوکا جھوٹا ہوں میں تو کوئی سچ بتا دو یا مو پے رکھ کے میرے مارو جوتا پردان ہو گیا گولو یا اککا یہ عورتوں کو ننگا کرے بلم بلہ میں وہ ملہ نہیں چلا جو اللہ چلا کے قرآن پاک رکھ دو سیدھے ہاتھ پہ گیتا یا پڑھ لو انجیل تو رات یہ ہر مذہب میں کچھ چیزیں منائیے جو چیزیں منائیے وہ ریپرز پھلا کے سنا دیں پھر زمانے زمیر کے پسانے ہاں میڈیا میں واہ بے عجیب سا یہ ٹرنڈ ہے ہارٹلیس کی منی پھر مووٹ ورینہ یہ میں وہ کمینہ نہیں نہ بے حس جو کسی کے گھر والوں کو ڈس کرے پر باقشاہ سے سوال میرا کیا تو اپنی بیٹی کو شوٹنگز میں مس کرے تم آرٹسٹوں کے ایک سے ایک کس سے شیکس پہ بے حس رکھ جائے گی صرف اس شرط میں جس دن اپنی بیٹیاں بیچو گے ڈسپلے میں جب پہنچیں گی وہ بھی چوبیس عمر میں گھر نہیں چلتا بھئی گھر نہیں چلتا بیچو عزت اور تو کی گھر نہیں چلتا ڈر میں اب کا مرشل ہونا پڑے گا اندلوں کا ورنہ بھئی گھر نہیں چلتا اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پیسہ ضروری نہیں میری باتوں کو پلٹنا بالکل بھی نہیں ورنہ ہو جائے گی پتتمیزی اور ایسی جو تم لوگوں نے دیکھی ہوگی نہیں حولی مارو لیبلوں کی شرطوں کو میرے ہاتھوں میں فون اور یہ فورجی ہے تو جس کو بھی شک ہو مشہوری کا بھوکا میں سن لے ٹی سیریز میں حرام خوری ہے جس کو بھی شک ہو مشہوری کا بھوکا میں سن لے وہ بولے وقت کرپ پوری ہے بھوکی ہے تب ہی اصلی ہپپ جیتی مووی میں چمی دکھانا ضروری ہے موسیقی ایسے اچھا موسیقی 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 کسی پیاسی کو پای جیسی مرنے کے پاپ کو یا خری نشانی جیسی ساسنے سچی رشتے کی نشانی یا ہی جیسی جیسی بیٹا بابتیا بھائی بھائی سیدر کے جیسی دوسخ کے بعد راب بندوں سے جیسی مشکنوں کے بعد خشیوں کی بارشنگ نادر مجھے چور دے مجھے نادر ہاں ہاں اب بولو گے چین کو کتنا وہم غلط فہمیاں چلو مان لیا کومنٹ تیرا کہ چین کو ہپ ہپ نہیں جانتا وہ پر پھر بھی مجھے لگے بیکار رفتار کلاکار مکار دجھال لگاتار ذمہ دار بلدکار کا صدار دوں گا سب کو کر کر کے وار آہ میں سمجھ دار ہزار نہیں تو سمجھ جائیں گے چین بہت جار مٹی کی خال میں پرشتہ نہیں بھئی ان کی طرح میں گنے گار موہ بھاڑ میں جاؤ سارے شراب پیو اچار پیچھے گزا کے قبض میں اچھلو بس پیار سے سمجھ لو میں ہار نہیں مانتا میرے گانوں سے دور اپنا سرکس یہ رکھو شخص میں بتمیسہ انڈسری میں واحد اصلی میں ڈھیٹ کام گس پہ بس یہ یہ میری نسکہ خون غرض میں دل چھیر دیا مجھے کیا پتا تھا پاکستانیوں کے ساتھ ہندوستانی بھی پیار دیں گے اس اللہ والے کو جن کے گھر میں بھگوان وہ بھی پیار دیں گے بخار سب کو ہپ ہپ کا پر اصلی ہپ ہپ کی لسٹو میرے پاس ہے ڈار درانی فارس انجمنیزی لہوری لیزرس کالوں میں خاص ہیں الفاظ میں دل میں ہم سب کے زندہ خدا ہے خدا ہے ہاں رہی بات اکہ وغیرہ کی میرے لیے یہ تو ڈھنچا پوجا ہے جیسا کہ میں نے تمہوں کو بولا تھا کہ یہ حقیقت پر ویڈیو بناتا ہے اور بہت زیادہ حقیقت کو پکڑ کے اپنے لیم میں یوز کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھے اور یہ ویڈیو اس بندے سے پنگا لینا نا بہت ہی مشکل ہے اتنے لوگوں کو اس نے سنا دیئے نا کھڑے کھڑے کہ تمہاری سوچ ہے اوویس ہے ثبوت دیرہ ساتھ یہاں پہ بہکوف سوسائٹی جو ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ گانے کے اندر بچیاں شچیاں نہیں ہوں گی تو گانا نہیں چلے گا اور ہمارے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی چھپانے لیے بات نہیں ہے نائنٹی پرسن تو ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے میرے حساب سے انڈیا اور پاکستان کے اندر صرف دو ہی ریپر ہیں جو اس چیز کا استعمال نہیں کرتے اور اپنی چیز مناتے ہیں ایک تو یہ چین کی ہے اور دوسرا انڈیا کا ایمیوے ان دونوں کے علاوہ ہر بندہ ہر ایک بندہ کچھ بھی دیکھ لو یار بچیاں شرابیں گانے بتا زور نہیں دینا جتنا بچیاں شرابوں پر دے دینا انہوں نے بوئیمیا بیسکلی یار پاکستان سے یہ ہے یہ سب کو پتا ہے اور میرے خواہ سے کراچی سے ہے شاید بارہار وہ یہاں پہ گانا گاتا رہا اتنی اس کو عزت نہیں ملی جتنی اس کو باہر جا کے ملی عزت اور وہ بہت زیادہ ہٹ ہو گیا ہوا ہے ہنی سنگھ کو ہم سب کو پتا ہے کہ ہنی سنگھ کو ہم نے صرف ایک گانے کے بعد سننا شروع کیا اور وہ تھا تمہوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس سے پہلے اس نے بہت میرے خیال سے گانے بنائے تھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا ہنی سنگھ کو مطلب ہر چیز کے انر گند یوز کر کئی بندے نے آگے بڑھنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے میرے خیال سے لیکن چلو اب ہر بند اپنے اپنے مقام پہ ہے اور میرے خساب سے ٹھیک ہے لوگوں کو پسند آ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کہا سکتے لیکن اس گانے میں جو اس بندے نے ہر بندے کی لی ہے نا ہر بندے کی ثبوت کے ساتھ مزہ آ گیا اس گانے کی ویڈیو بھی آل ہے اس گانے کی بیٹ بہت آل ہے اس گانے کی لیرکس تو اتنے ہارڈ آنا کہ تمہاری سوچ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ بھی کونہ دکھایا گیا ہے کونے میں بیٹھ کے یہ پوری پوری ویڈیو بنی ہے جو کہ مزاک نہیں ہے یہ میرا ریاکشن اور اگر تم لوگوں کو میرا ریاکشن پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کومنٹس میں ضرور بتانا کہ تمہیں یہ گانا کیسا لگا